چاہے وہ سیاسی عوضہ ہو، چاہے وہ اخونتی عوضہ ہو، وہ سی ورکر کی بدولت پوشتے ہیں اور ایم ایم پی ای لیڈر یہ جماعتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں لیکن ورکر جماعت تبدیل نہیں کرتا ورکر جماعت اس وقت تبدیل کرتا ہے جب وہ یہ یقین کرنے کہ میری جماعتیں ہیں وہ اس نظریہ پر نہیں چل رہی جو میں نے اسے عوضہ کیا تھا تو یہ آج مسلم دیگ نیون کی سجھ کسلتی ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی آج مسلم دیگ نیون میں شامل ہوئے ہیں آج پورے پاکستان میں یہ نحسوس کیا ہے کہ صرف ایک جو بات ہے بلک میں جو حق کی بات کرتی ہے جس کا ریکارڈ خود بولتا ہے اور جو آج ملک میں اقتدار کے لیے نہیں بلک کے ملک میں جمعیلیت کے لیے کھڑی ہے بڑے آسان راستے بھی نظیب تھے لیکن نواشرین صاحب نے پاکستان مسلم دیگ نین میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج اقتدار میں حصہ دار نہیں بنیں گے جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا اس میں ہم بھی شریک اس حوالے سے ہوئے کہ ہم نے اس کو قبول کیا اب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان کے جارب ایک حصہ نہیں بنیں گے اس سبب میں فیصلہ نہیں کیا آج پاکستان کی گیارہ بڑی سیاسی جوابیں جنہوں نے پچھلے ایلیکشن میں گاجلی کے باوجود پاکستان میں ستر اصاب ستر اصاب ووٹ لیا تھا آج وہ ایک بات پر متفق ہیں ہر فکر کی زماعت ہے ایسی زماعتیں بھی ہیں جن کو امیان میں ایک اتفاق کر رہے پاکستان کی بات پر متفق ہے اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل صرف آئین پر چلنے میں ہے کوئی اور راستہ نہیں یہ مسمی مون کا بیانیا ہے یہ بھی ہم کا بیانیا ہے تو میں جو میرے بھائی آج مصور خان صاحب علی شیر مہر صاحب لالا عبدالبریز بھاکر صاحب عبدالعزید سمرو صاحب محمد اکمال عرائی صاحب جناب اسلام خان مہر صاحب سید دمیر جن شاہ صاحب ایڈوکیٹ شاہدواز رسال صاحب منظور فش صاحب اور نظیر عوال صاحب اور دیکھر بھی بائی جنہیں نے آج اس پیغانی قبول کیا اس سب سے حامل ہے میں آپ کو بہت مستور ہوں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کوئی وایوشی نہ یہ ہم پر لازم ہے یہ جواب پر لازم ہے کہ آپ اس جواب میں شامل ہوئے ہیں اس کے پیغان سے آپ نے اتفاق کیا ہے اور انشاءاللہ یہی پیغان ملک حقی کی جمعیریت دے گا اور ملک ترقی دے گا یہ بات تاریخ میں واضح کر دی ہے کہ اگر کسی ملک ترقی کرنی ہے تو اس نے جمعیریت کا سفر کا کرنا ہے یہ ایک دن کا راستہ نہیں ہے یہ ایک راج کا ملکہ نہیں ہے یہ سفر اور آپ دیکھ لیں اپنے پروس میں دیکھ لیں دنیا میں دیکھ لیں جس ملک میں جمعیرین نظام ملوک ہوا اس ملک میں دل آخر ترقی کی ہماری آج سم سے نیسر دیری یہ ہے کہ ہم نے جبیلیت کو پیچھے کیا اور وقتی مفاد نہیں کرنے کی اور ناکام رہے ہیں سم سے ناکام رہے ہیں پاکستان میں جبیلیت نے جبال پذیر ہے پاکستان میں جبیلیت نے جبال پذیر ہے ہر پیمانے پر آج بدکشنٹی سے ہمارا ملک جبال میں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی ملک نہیں ہے بائیس کروڑ کا ملک ہے بائیس کروڑ انسانی کا ملک ہے یہ تجربہ یہ صرف این کا راستہ اور وہ آئین کا راستہ ہے گھر ذاتوں کے بغیر نہیں کہتا ملک کیسے چلے گا کسی شخص کو کسی گروہ کو کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام صحیح نہیں جانتے ہیں ہم صحیح جانتے ہیں اور الیکشن میں جابلی کر کے متنازہ آپ ان کے ملک میں آجیں آج پاکستان کے مشکل میں ابھی سب اگران میں بادے کی کہ مہنگائی ہے ملک میں ترقی نہیں ہے ہر حوالے کے مشکل ہیں پورا ملک ہر شخص مشکل میں ہے کسی طرح سے تعلق رفتا ہو اس کی صرف ایک وجہ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے الیکشن میں عوام کی امانت میں خیالت کی جائے گی در روئی ہوگا جو آج ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے آج وائد راستہ آئین کا راستہ ہے اگر آئین سے کسی کو مشکل ہے تو بیٹھ کر اسی ترمین تمام جوادوں کر سکتی ہیں یہ ان کا حق ہے آج بھی کیس ایک معاملہ سبرین کوٹ میں ہے ہم نے بارہ کا ہے یہ معاملہ سبرین کوٹ میں نہیں ہے آئین کی ترمین کا حق صرف عوام کے متحفل دمائندوں کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے لیکن ہم تجربے کرتے رہے دوسرے لوگ ترقی کرتے رہے ہم تجربے کرتے رہے آج اسی حوالے سے ملتکلیف میں ہے ہر کسی کو مشکل ہے آپ کے سامنے میں دشتہ کا الیکشن ہوا آج الیکشن کنیشن نے امت کی ہے انہیں حق تحساب دیا ہے قانون پر قبالہ دست کیا ہے اور اٹھارہ مبارک کے واپس وہاں پر الیکشن اس علاقے کے عباد کو موقع دیا ہے کہ اپنے چناؤں کر لیں یہ اکیسویں صدی میں اکیسویں صدی ہے یہ اس کے اندر ہم پولنگ سٹیشن کا پریائنڈنگ افسر بنا بوٹوں میں اٹھا کر لی جاتے ہیں پولنگ افسر بنا بوٹوں کے ایک سٹیشن کے لیے بیس سٹیشنوں پر اٹھا کر لے جائے اٹھانے والا کون تھا اصل سوال تو یہ ہے الیکشن کنیشن میں تو ری پولنگ کی کیا بھی ہے لیکن یہ سوال بھی ہے کہ اٹھانے والا کون تھے ان کو بینکار بھولنا چاہیے کیونکہ اگر ہم آئین کو کاغذ کا کتنا سمجھتے ہیں قانون کی پرواہ آنے نہیں ہے کہ ہم عزام کے ووٹ بھی لے جائیں حکومت کے الکار بھی لے جائیں تو پھر یہاں کون قانون کی بہتداری کرے گا کون قانون کی بات کرے گا آج ملک میں ہر نظام جو ہے دباؤ گئے ہیں آپ عزل کے نظام دیکھ لیں جس ملک میں ایک جج کو بلیک میل کر کے کچھ ملک کے تین دفعہ کے انگیزل کو ہوا دی جائے وہاں کوئی شخص انصاف کی توقع کر سکتا ہے یہ میرے بھائی خوضہ نمید صاحب بیٹھے ہیں جج بھی رہے ہیں انگیزل کو انگیزل کو انگیزل کو بیٹھے ہیں انگیزل کو ہر ملک نے کیے انگیزل نے سپک آسل کیا انگیزل نے کام چھوڑ دیئے ہم آج بھی یہی کام پکڑے ہوئے ہیں میرے ابھی مجھے کسی نے ایک دیدہ حبیر چالے صاحب نے اوچھو پچاس سال پہلے یہ بات کی تھی حبیر چالے صاحب نے کہا تھا ہمیں انصاف کیا دیں گے لکھا ان کے چیرے پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے اٹھائیں لاکھ دیواریں تلوہ سہر پہ ہوگا یہ شب کے پاسبان کب تک میں ہم کو راستہ دیں گے ہمیں تو شوق ہے اہلِ ذنوں پہ ساتھ کرنے کا ہمیں پرواہ نہیں پرواہ ہمیں یہ اہلِ دانشت سہا کیا دیں گے ہمارے دور میں ازاد مستقبل کا نقشہ ہے زمین کے دنے دنے کا مقدر پر مزا دیں گے ہمارے قتل پر جو آج ہے خاموش جالب کل بہت آنشو بہائیں گے بہت داد وفا دیں گے یہ عبیق جالب نے پچاس سار بہنے سے آتا ہے ہم آج بھی وہی کام کر رہے ہیں آج بھی عدل کی نظام کو آپ دیکھ لیں یہ بڑی بدنسیبی ہے صرف ایک راستہ ہے آئین کا راستہ ہے اور آج پاکستان کے عوام مصر متفق ہیں جو باتیں آج سے چھ مہینے پہلے دبے انفاظ میں بند کمرے میں ہوتی تھی آج وہ پاکستان کے ہر بار میں ٹیوی سکرین پر ہوتی ہیں یہ فتح پاکستان کی یہ فتح ان جماعتوں کی جنہیں نے ان باتوں کو عام کر دیا جب شکوہ کرنے سے باتے تھے آج شکوہ سر عام ہے آج جو زبان خاص پر تھا آج حرف عام ہے یہ فرق پڑ گیا ہے لوگوں نے فرق کیا پڑا تھیلین میں یہ فرق پڑ گیا ہے یہ معاملہ رکھنے والا نہیں ہے اب ملک میں آئین کی خوانی ہوگی ملک آئین کے مطابق چلے گا الیکشن چوری انشاءاللہ نہیں ہوں گے لیکن یہ سفر ہے اس سفر میں قربانی دھونی برتی ہے پاکستان مصر دیلون نے یہ تحریہ کر لیا ہے کہ سودے نہیں ہوں گے اقتدار کی کرسیوں میں سودے نہیں ہوں گے یہ سودا سے انجام پہنچیں آج سودا کرنے والے سودا لے کر پہنے سودانے والا کوئی نہیں ہے لینے والا کوئی نہیں ہے یہ مستقل بھی ایسا ہی ہوگا بہت خرابی ہیں بہت غلطی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح جو ریفار میں اس کا فلسلہ شروع ہوئے چکا ہے یہ ہم ماضی کی باتیں کرتے رہے میں ماضی میں رہنا کو مناسب بات دیں سمجھتا ہے کہ ماضی میں سبق حاصل کرنا ضروری ہے آپ اس ملک میں دیکھ لیں آج تین جماعتیں ہیں بڑی جماعتیں ہیں قومی جماعتیں ہیں یہ بات پاکستان کا بچہ بچہ تصمیل کرتا ہے کہ صرف ایک ڈراث ہے ایک قیادت ہے پاکستان مشکل لون ہے نواز شریف کی قیادت ہے جو ملکہ بہتر مستقبل دے سکتی ہے ہم نے کرتے دکھایا ہے آپ کے سامنے آج میں یہ بڑی واضح بات کرتا ہوں یہ چھوٹے سوبے بڑے سوبے کی بات نہیں ہے سوبے آج پہلی دفعہ دنگی تلویر میں آتھی یہ بات بات اگر بات ایک داری تلویر میں ایڈ نوٹر میں میں یہ ایک کتاب ہے ایک چیز دوراتی ہے یہ لیکن کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ ہم سندھ میں ہیں یا پجاب میں ہیں یا خرنٹیر میں ہیں انشاءاللہ پلکستان بھی شامل ہا جائے گا تو یہ چیز جب جا کی ہے اتھاروی ترمیل میں آج سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو جو آج اتھاروی ترمیل کو واپس کرنے میں ہے صوبوں کے حکوم کو آج غصر کی کوشش کی جا رہی ہے آج کوشش یہ ہے جو اتھاروی ترمیل کے ترمیل کے ترمیل سب سے بڑا ہے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے سب سے بڑا ہے لیکن سب سے وہ ٹھیک ہو جائے گا جب آپ نے ارسل دمیل داری اتھاروی ترمیل چیزیں ہوگی ان پاکستان کو بکنیل اتھاروی ترمیل کو آگے بڑھانے میں ہے تیسے کرنے میں نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان مسندگی مون نے کیا میں سندگیہ سے بات کر دیتا ہوں آپ دو ہزار تیرہ میں دیکھیں ہر تیس پیسے سے چلتی ہے نا اگلتے پیسے سے چلتی ہے دو ہزار تیرہ میں دیکھنے وفاق سے سندھ کو کتنے پیسے ملے تھے دو ہزار اتھارہ میں جب پاکستان مسندگی مون نے حکومت مکمل اور آج تین سال بھگرنے کے بعد وہ پیسہ بھی دیکھنے دھگنا کیا سندھ کے پیسے پاکستان مسندگی مون کی حکومت نے دھگنے کیے پیسہ ملک میں مہنگائی بیس سیسے سے اوپر رہی ہے سندھ کو پیسہ آج اتنا ہی مل رہا ہے تین سال کے بعد یہ دو ہزار اتھارہ میں مسلمی مون کی حکومت نے اپنے آخری سال میں لیا تھا یہ حکومتیں اس طرح اقام کرتی ہیں حکومتیں نشد کے دور میں یہ نصوبے نہیں دیتی حکومتیں نظام کو دوست کرتی ہیں اسے عوام کو طرف ہو سکے تو یہ سب چیز آپ کے ساتھ رکھنے سے ضروری تھا کہ ہمارے بھائی آج آمان ساتھ سبب میں شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے اور کوئی پاکستان دیکھے گا کہ صرف ایک جماعت ہے جو آج کھڑی ہوئی ہے جس نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتدار کرنے پڑیں گے ہم اتدار میں اس سے اسے نہیں مانگیں گے مسلمی کے بارے میں آج آتا ہے کہ اس کے لیڈر جیل نہیں جاتے تکلیب ارداشت نہیں کرتے اس کا ورکر آج وائد جماعت ہے مسلمی جو کھڑی ہے جو جیل جاتی ہے کل ہم کا شہباز 20 مہینے جیل رہ کر آئے اعزام آج تک نہیں لگ سکا شہباز شریف آج بھی جیل میں اعزام نہیں لگ سکا خوضہ آسے بار بھی جیل میں ہے خرشید شاہ بھی آج جیل میں ہے سب جیل کاٹ آئیں ہم کہتے ہیں میں تو اوپن ٹیلنج دیتا ہوں اس حکومت کو آج مزیرا دھائی سال سے دے رہا ہوں اوپن ٹیلنج ہے ہماری حکومت بھی پانچ سارے میں حکومت کی ہے آپ حکومت لگا لیں ناب لگا لیں ٹی وی کے کیمرے لگائیں ہم پر اعزام لگائیں ٹیلنج جواب دیں گے آپ کو پاس اعزام ہم جواب دیں گے آپ ادالتوں میں کیس بڑھاتے ہیں ادالتوں میں کیمرے لگا کر عوام کو دکھائیں بتائیں عوام کو کہ کون کے کیس ہے اگر سال سے یا شہر ہو رہا ہے اعتصاب 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 ہوا ہے آج جس میں اعتصاب سے بچتا ہے جو قرب تھا کو پیٹیائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے امینار بابا چالی سور بھن چلا رہے چینی چوری گنڈل چوری دوئیہ چوری گیس چوری بجلی چوری چوری ہاں ہر چیز میں چوری ہے اعزام دوسرے اوپر لگاتے ہیں بھراب شیٹ میں ہوا یہ جو ویڈیو آئی ہے جو پیشے دے کر ووٹ خرید پر کہتے ہیں جو ووٹ ٹکرنڈ ہوگا ٹکرنڈ نہیں ہوگا ٹکرنڈ پر کہتے ہیں ٹکرنڈ متناquinho ٹکرنڈ充 جو اپنے مجھے ہوتے ہیں مشیر ہوتے ہیں حکومت چلاتے ہیں آپ ان پر ایسے ووڈ کا برسا نہیں کرسکتے آپ کو برسا کریں گے جو اربوں میں فیصلے کرتے ہیں گھرموں میں فیصلے کرتے ہیں ان پر آپ ایسے ووڈ کا برسا نہیں کرسکتے اور جا کر جانت اوپر ہونا چاہیے تھا خیلے چیر میں نے کے لکشن تک لازمی ہو کیا ہے جو ایک اردنیس کی باہر ہے وہاں پر آئی کرمین بھی چاہیے ایک اردنیس کر گیا ہے کہ چیر میں پاکستان کے سرد کا الیکشن سپیکر کی طرح ہوگا اس میں جو ووٹ ہوں گے وہ کھڑے ہو کر دیے جائیں گے سپیکر کا الیکشن اسی ہی ہوتا ہے چیر میں کا الیکشن آج بھی خفیہ ہے یہ آج کچھ حسنہ بھی آرہا ہے سکرین کوٹ کا میں پھر کچھ کہوں گا تو ہر وہاں کنٹرسٹ لگا دیں گے میں یہ کہ بڑی در رہتا ہے لیکن بات ہی ہے جو حبیق جانب نے کہی تھی یہ بلک بھی تو کہہ دی ہے میں اس ساتھ کہہ دے گی بات ہی ہے تو ہم نے ان کو بھی آزاد کر رہا ہے اس بلک کے مجھنے کو بھی آزادی چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا